اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل مقدر کی نئی آنے والی اقصاد کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ فرخندہ بیگم حسن کے آفیس آ گئی ہیں اور یہاں پر جب وہ آتی ہیں تو وہ اس کے آفیسر سے پوچھتی ہیں کہ میں کام سے آئی ہوں اور یقیناً یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی تو یہ بات سن کر اس کے آفیسر کہتے ہیں کہ بھلا پہلے بھی کوئی آپ کی بات ہمارے ہاں سے باہر نکلی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان سے حسن شیرازی کے بارے میں کوئی سکینڈل بنانے کا کہہ دیتی ہیں یعنی کہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے وہ کسی دوسرے پر کیچر رچال رہی ہیں تو ادھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ رائمہ اپنی مامی سے ملنے کے لیے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے یہاں پر ان سے ملنے آئی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تو حارس آ جاتا ہے اور حارس جیسے ہی رائمہ کو دیکھتا ہے اس کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ یہاں کیوں آئی ہے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنی مامی سے ملنے آئی ہوں تو اس پر حارس غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے تم چلی جاؤ ابھی نکلو یہاں سے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے رائمہ پریشان ہو جاتی ہے مامی جان پریشان ہو جاتی ہے حارس بار بار کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہاں سے نکلو لیکن رائمہ بھی ڈٹی بیٹی رہتی ہے جس پر حارس اسے ہاتھ سے کیچتا ہوا دکے دیکھ کر کمرے سے نکال دیتا ہے تو دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ عبیرہ کی امی ساتھ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ساتھ مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے جس پر ساتھ کہتا ہے کہ اچھا لڑکا ہے آخر آپ اور کیا چاہتی ہیں اپنی بیٹی کے لیے آپ کی بیٹی سے محبت بھی کرتا ہے جس پر فرخاندہ بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس سے اس کی شادی نہیں کروانی وہ تم سے منصوب ہیں تو ساتھ کہتا ہے وہ پہلے بھی دو بار مجھے انگوٹی واپس کر چکی ہیں اب آپ کس منصوبیت کی بات کر رہی ہیں جس پر فرخاندہ بیگم کہتی ہے کہ میں اور کچھ نہیں جانتی تو میں اس لڑکے کو ختل کروانا ہوگا